اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے اسمانوے کے بیٹوں کے بارے میں جن کے پیچھے وائلنس کے سپاہی لگے ہوئے ہیں کہ ان کو گواہ کر لیا جائے گا اور جو سلطانہ بول رہی تھی کہ اسمانوے کے بیٹے نہ دو تخت پر بیٹھیں گے اور نہ ہی دن کی روشنی دیکھ پائیں گے آخر اس نے کیا کیا ہوگا اس کے بارے میں ہمیں بات کریں گے اور اس کے علاوہ بیندربے کے بارے میں بات کریں گے بیندربے کو ہم نے کسی قیلے میں دیکھا اور وہاں پر اسمانوے کے اور بھی سپاہی تھے جن میں سے ترہان بھی شامل تھا تو یہ کون سے قیلے میں آئے ہوں گے اور یہاں پہ ان سب کو کون بچائے گا یا پھر یہ کیسے بچیں گے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور آپ کو ایک بہت بڑی خوشکبری بھی دیں گے جو کہ سلاحہ دنی یوبی سریز کے متعلق ہے لہٰذا جیسا بجاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا اور ہمارے چینل کا سبسکرائب بھی کیجئے گا ناظرین ساہ سے پہلے بات کرتے ہیں اسمانوے کے بیٹوں کی جن کے بارے میں سلطانہ کا یہ کہنا ہے کہ نہ تو یہ دن کی روشنی دیکھ پائیں گے اور نہ ہی تخت پر بیٹھ پائیں گے اس کے پیچھے دو سے تین وجہ ہاتھ ہو سکتی ہیں جن میں سے سب سے بڑی وجہ تو یہی ہوگی کہ اس نے کوئی نہ کوئی ایسا منصوبہ بنایا ہوگا جس سے اسمانوے کے بیٹوں کو خطرہ ہے یا تو اس نے نائمان کا ساتھ منصوبہ بنایا ہوگا یا پھر وائلنس کا ساتھ اور یہی وجہ ہوگی جس کی ویسے یہ کہہ رہے تھے کہ نہ تو تخت پر بیٹھیں گے اور نہ ہی دن کی روشنی دیکھ پائیں گے اس کے پیچھے صرف ایک منصوبہ ہی ہو سکتا ہے جس کی ویسے اس نے ایسا کہا اور وہ منصوبہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہم پہلے ٹریلے میں دیکھ چکے ہیں یعنی کہ رہان کو اور علا دینے کو گواہ کرنا خیار یہ تو ہمیں اپیزوڈ میں ہی پتا چلے گا کہ یہ منصوبہ وہی تھا یا پھر بعد میں بنایا گیا ویسے اس کے بار میں آپ بھی کیا آ رہے ہیں آپ لگوں کی جو بھی رائے ہو آپ لگ اپنی ریل لازمی دیجے گا اگر بات کریں ان سپاہیوں کی جو کسی قلعے میں ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ برسہ کا قلعہ ہو سکتا ہے جہاں پہ بیس بدر کر بیندر پہ جائے گا اور ایسا لگتا ہے کہ کوسی محل کی انٹری بھی ہوگی یہاں پہ آپ لوگ یہ کہیں کہ کہ کوسی محل کہاں سے آ گیا آپ کو یاد ہوگا کوسی محل بھی برسہ میں ہی ہے اگر تو یہ سب برسہ میں ہوئے تو پھر اس کی انٹری ہو سکتی ہے اور یہاں پہ ہم آپ کو واضح کرتے ہیں اگر اس کی انٹری ہوتی بھی ہے تو پھر کسی نئے کردار کے شکل میں ہوگی یعنی جیسے سلطان مسود کے ساتھ ہوا تھا ایسا کچھ کوسی محل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے خیار یہ تو ایک اندازہ ہی ہے آل بتاگر یہ قلعہ برسہ ہوا تو پھر بہت زیادہ چانس ہے کہ کوسی محل کی انٹری ہوگی جو کہ ان صاحب کو بچائے گا یہاں پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سمان میں کے بیٹے پکڑے گئے ہوں ان کو بچانے کے لئے گئے ہوں ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے خیار یہ صرف سے ایک اندازہ ہی ہے لیکن زیادہ چانس یہ ہی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا بیندربے نے بیس بطلا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بڑا مشن ہوگا بیندربے کے ساتھ رہان بھی جائے گا اور دیگر اور بھی سپاہی جو کہ اپنے مقصد میں کامجاب ہو جائیں گے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہاں پر یہ کامجاب ہوں گے اس کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو آپ لگ اپنی رائے لازمی دی جائے گا رہی بعد صلاح دن یو بھی سیریز کی اس کے بارے میں افیشل خبر آ چکی ہے کہ میٹے جلائی میں شوٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے بارے میں کاشن ساری نے بتایا تو اگر میٹے جلائی میں شوٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں انشاءالہ کتوبر میں سیریز دیکھنے کے مل جائے گی ناظرین یہ تھی آئی کی ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے ملتے ہیں پھر اگر کسی ویڈیو میں اسلام علیکم